نمشکرہ دیش کی بات میں میں کادمبرین شرما ہوں آپ کے ساتھ اور سب سے پہلے وہ خبر جو پورے دیش میں دیکھی جا رہی ہے اور کافی چونکانے والی پریشان کرنے والی ہے اتر پردیش کے مزفر نگر سے ایک سکول میں پڑھانے والی ٹیچر کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو بہت شرناک ہے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مسلم چھاتر کو کیمرے پر تھپڑ مارا جا رہا ہے گمبیر آروپ لگا ہے اس پرائیوٹ سکول کے شکشکہ پر جنہوں نے چھاتروں سے تھپڑ مارنی کو کہا اب اس ماملے میں پیرتر چھاتر کے پتا کی شکایت پر شکشکہ کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے ان پر 323 اور 504 دھارائیں لگائی گئی ہیں اس شرمناک کرتود کے بعد آروپے شکشکہ نے اپنی صفائی میں کہا ہے کہ یہ دھارمک ماملہ نہیں ہے چھاتر ہوموک کر کے نہیں لیا تھا میں وکلانگ ہوں اس لیے دوسرے چھاتروں سے اسے پٹوایا یہ پرسو ہی گھڑنا چوبیس تاریخ میں یہ جو ہے میڈم بچوں پہ پٹوایا ہی تھی بچے کو وار وار سی یہ جو ہے ویڈیو بنا لیے مارا باتیجہ کسی کاریے کے لیے گھا تھا اسپول میں انہیں دیکھا ہے بچے کو ٹورچر کرواری اور جب ہمیں پتا لگا میڈم ہی مار سکے تھی بچے کو کو یا ایک آدھ بچہ جو سینئر ہوتا ہے وہ مار دیتا کوئی ہمیں ملال نہیں ہوئے تھا لیکن بچے کو ایک گھنٹا دو گھنٹا ٹورچر کرنا سات سال کے بچے کو بہت جور پڑا کل آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نیہا پبلک سکول یا پرائیویٹ سکول ہے کبھوپور گاؤں کا کل شام سے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس کے سمبند میں انکویری کی گئی اس میں انکویری میں یہ سامنے آئی کہ جو ایک نیہا پبلک سکول ہے اور جو ویڈیو کر کے ویڈیو وائرل کیا گیا ان کو ان کا بچے کا چچے رہے بھائی ہے تو اس کے بعد ان سے جو ماتا پیتا ہے جب ان سے پرشاہ صندرہ اپروچ کیا گیا گیا پولیس پرشاہ صندرہ تو انہوں نے فائر کرنے کے لیے تہریر دینے کے لیے تو اگری نہیں تھے تو پھر صبح اجھے ڈیولپمنٹ ہوا کہ صبح انہوں نے تانے میں تہریر دی دی گیا اور تہریر درج بھی ہو گیا ہے مرسا یوگی سورب شکلہ اس وقت مرسا سٹوڈیو میں ہے سورب یہ خبر آپ کی دی ہوئی ہے اور بہت پریشان کرنے والا یہ پورا واقعہ ہے یہ تصویریں ہیں لیکن آپ شکشکہ جو ہیں اس پر صفائی دے رہی ہیں بلکل صفائی دے رہی ہیں اور پشنی اتر پردیش میں ایک پرتھا ہے کہ پنچائت کے ذریعے باچیت کے ذریعے معاملہ سلجھا لیا جائے تو تھوڑے دیل پہلے نریش ٹکیت جو کی بھارتی کسان یونین ٹکیت کے پرمک ہیں انہوں نے سمجھواتا کرانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں جو پکش ہیں وہ بیٹھ کے باچیت کر لیں اور جس پہ جو پیڑت پکش ہے جو لڑکے کے پتا ہیں وہ تھوڑے سے انہوں نے اپنے تیور نرم بھی کیے ہیں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو سکشکہ ہیں یہ خود سکشکہ تو ہیں ساتھ میں سکول کی پرنسپل بھی ہیں اپنے گھر میں ہی یہ سکول چلاتی ہیں کہا ہے کہ کاروائی ہوگی کہا ہے کہ پوچھتا چھوگی جو سکشہ ویبھاگ ہے وہ بھی کاروائی کرے گا لیکن اب تک کاروائی نہیں ہوئی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سکشکہ سے بات کی ہے ترپتہ تیاغی نام ہے ان کا اور ہمارے ساتھ وہ موجود ہے ان سے ہم سوال پوچھیں گے پہلا سوال یہی ہے آپ سے ترپتہ جی کہ یہ پوری گھٹنا ہوئی ہے اس کو لے کر کیا آپ شرمندہ ہیں کیا آپ کو کچھ لا جا رہی ہے جس طریقے سے پورا جو کرت ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے آپ کا دیکھو بیسے میں شرمندہ تو کیا جانتی تو نہیں ہے اور میں اس لیے شرمندہ نہیں ہوں کیونکہ میں نے تو اتنے دن تک اسکول میں سوال میں ان کی سوائی کی پورے گاؤں تو اسی دیے یہ جو ہے آج میرے ساتھ ہیں سارے وانڈر میرے ساتھ ہیں یہی کاروائی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شرمندہ نہیں ہیں لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں اور یہ بچہ ہومورک کر کے نہیں ہیں پوری بات کیا ہے آپ کیوں پٹواری تھی اس بچے کو اور وہ بھی سامپردائک ٹپنی کرتے ہوئے پٹواری تھی ہمارے ہاں کونی سامپردائک ٹپنی کرتے ہو کوئی بچے کو ہندو یا موسلم کی دستر سے نہیں دیکھا جاتا بچوں کی دستر سے دیکھا جاتا ہے اور بچے جو ہے جو بچے کام نہیں کرتے دارے ہیں چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ ایٹرنیٹ کو ٹیچر کو ہر بچے کو ڈاٹھتا بھی ہے یہ دو لگا ہے بات تو کچھ بھی نہیں تھی بات تو یہ تھی کہ بچہ یاد نہیں کرتے ہیں ہاں اور بچے کو ہے سوڑا سا ٹائٹ کرا جاتا کیونکہ اس کے گھر سے ہی یہ دباؤ تھا کہ بچے کو بچے کو ٹائٹ ہوں آپ کو پتا ہے کہ جو سکشہ کا قانون ہے اس کے مطابق بچوں کو نہیں پیٹ سکتے ہیں یہ غیر قانونی کام ہے بچوں کو اسکول میں آپ نہیں پیٹ سکتے ہیں وہ ہوم بک کر کے آیا ہے نہیں آیا ہے اس کے دوسرے طریقے سے اس کے پیرنٹس کو بتائیے لیکن آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور آپ تو بچوں کے ساتھ میں جو دوسرے بچے پڑتے ہیں ان سے پٹوا رہی تھیں یہ قانون اپراد ہے ایسے کنٹرول کریں گے مطلب واقعی میں مطلب آپ کی اس کرتے سے سماج میں ایک بہت برا سندیش گیا ہے آپ نے سماج میں محول خراب کرنے کا پیاس کیا ہے سکشکوں کا کام تو بھائی چارہ بڑھانے کا ہوتا ہے نا آپ میں تو وہ اُلٹا کر دیا خراب کر دیا محول پلس نے مقدمہ درز کیا ہے آپ کی خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے پلس نے آپ کو بلایا کچھ کاروائی ہوئی آپ پر یا پھر آپ سماجیک دباؤ بنوا کر کے پولس پر بھی دباؤ بنوایں گی کہ آپ پر کوئی کاروائی نہ ہو اور آپ کے سکول پر کوئی کاروائی نہ ہو تو بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑی ہیں اور امید ہے کہ ایک سکشک کا کرتب میں نبھاتے ہوئے بچوں کو آپ اچھی سکشہ دیں گی نہ کی سماج میں برا سندیش بلکل اور اس طرح کی گھٹنائیں دوبارہ نہ ہو یہ بھی دیکھنا ہوگا بہت شکریہ آپ کا سورب اس باچیت کے لیے اور اب بات کرتے ہیں ہم تمیلانڈو کی جہاں کے مدوری ریلوے سٹیشن کے پاس ایک بڑا حادثہ ہوا ہے لکھناؤ سے رامیشورم جارہی ٹرین کے ٹورسٹ کوچ میں آگ لگ گئی حادثے میں اب تک دس لوگوں کی موت ہوئی ہے اور بیس لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے دکشن ریلوے کے ادھیکاریوں کے مطابق ٹرین میں آگ صبح اس وقت لگی جب یہ مدرہ یار جنگشن پر رکھی ہوئی تھی ریپورٹس کے مطابق آگ کوچ میں سلنڈر کی وجہ سے لگی ٹرین میں آگ لگنے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں بھیشن آگ لگی ہوئی دکھ رہی ہے اور لوگوں کے چلانی کی آواز سنائی دے رہی ہے دلی مومبئی ایکسپریس وے پر 22 اگست کو ایک رولز روئیس کار نے ایک آئل ٹانکر کو ٹکر مار دی تھی جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی مرنے والے ٹانکر میں سوار تھے پولیس کا کہنا ہے کہ رولز روئیس کی تیز رفتار کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا حادثہ اتنا زبردست تھا کہ دس کروڑ کی کار بھی چکنا چور ہو گئی اور ٹانکر پلٹ گیا حادثہ مٹ آنکر میں سوار ایک ویکتی گھائل بھی ہے جس کا بیان بھی اب تک نہیں لیا گیا ہے پولیس نے لاپروہی سے گاڑی چلانے کا معاملہ درج کیا ہے حادثے کے بعد دو دن تک یہ خبر نہیں مل سکے کہ رولز روئیس کار کس کی تھی اور اسے کون چلا رہا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ رولز روئیس کار کبیر انڈسٹریز کے مالک ویکاس مالو کی تھی اور وہ اس میں سوار بھی تھے ان کا علاج بھی اسپتال میں چل رہا ہے آج ویکاس مالو کے فارم ہاؤس پر ہریانہ پولیس کی ٹیم پہنچی ہریانہ پولیس کی وشیش جانچ کمیٹی حادثے کی جانچ کر رہی ہے پولیس کی ٹیم اسی سلسلے میں وہاں پہنچی تھی اور دلی ممبئی ہائیوے پر آلس روئیس اور ٹانکر کے بیچ ہوئے حادثے کے بعد ایک بار پھر سے ادیوگ پتی ویکاس مالو سرکیوں میں ہے آخر کون ہے ویکاس مالو اور ویوادوں سے ان کا پرانا ناتا کیسے رہا ہے ہمارے سماداتا رویش رنجن شکلا نے ویکاس مالو کے فارم ہاؤس پر ان کے پریجنوں سے بات کرنے کی کوشش کی دیکھئے رپورٹ بائیس اگست کی صبح دلی ممبئی ہائیوے پر ایک حادثہ ہوتا ہے جس میں ایک تیل ٹانکر کے ساتھ میں ایک رولز رائس کی بھیشڑ ٹکر ہوتی ہے اور ٹکر اتنی بھیشڑ رہتی ہے کہ کچھ ہی منٹ کے بھیتر رولز رائس جو کار ہے وہ راخ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ٹانکر میں سوار دو شخص کی موت ہو جاتی ہے چار لوگ گھائل ہو جاتے ہیں اس معاملے کی جب جہاں چاگے بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رولز رائس میں سوار دو شخص تین شخص تھے اس وقت ایک ڈرائیور تھا اور دو شخص اور تھے وہ جو شخص تھے وہ پرشد کاروباری وکاس مالو تھے وکاس مالو گھائل ہوستہ میں ان کا ہاؤسپٹل میں علاج چل رہا ہے اور وکاس مالو ایک بار پھر سے بیبادوں میں ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس رولز رائس میں وہ سوار تھے اس کی سپیڈ اس کی رفتار دو سو کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی یعنی دو سو کلومیٹر پرت گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے یہ کار آ رہی تھی اور ٹینکر سے ٹکرائی جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آکر وکاس مالو ہے کون میں اس وقت بجوہسن کے پشپانجلی فارم کے اندر موجود ہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مالو فارم ہے یہ وکاس مالو کا ایک فارم ہاؤس ہے یہ بہت ہی بڑا ایک فارم ہاؤس ہے جس میں بیس سے زیادہ سرکشہ کرمی موجود ہیں تقریباً دو درجن کے آس پاس میں کمرے ہیں اور یہ جو فارم ہاؤس ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی سال ہولی پر یعنی نو تاریخ کو یہاں پر ایک پارٹی چل رہی تھی اور اس پارٹی میں پرشدہ ابینیتہ ستیش کاشک آئے ہوئے تھے اور ان کی رات کو ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئے اس کے بعد میں وکاس مالو جو کی کبیر جو کمپنی ہے اس کے مالک ہیں اور جن کا کاروبار پچاس دیشوں میں پھیلا ہوا ہے پہتالیس ان کی کمپنیاں ہیں ان کی ایک بہت ہی لیوش ایک لائف ہے وہ اپنی زندگی کے وجہ سے جو ہے وہ کافی سرکھیوں میں رہتے ہیں تو وکاس مالو پتنی نے آروپ لگائے کہ پندرہ کروڑ روپے کے لیندین کو لے کر ستیش کاشک کی حتیہ کروائی گئی ہے حالانکہ پلس کی جانچ میں اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ملے لیکن ایک بار پھر سے وکاس مالو سرکھیوں میں ہیں تو کہ اس بار ان کی جو کار ہے وہ ایک ٹینکر سے ٹکرائی ہے اور اس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی جو پرتکچ درشی ہے جو اس وقت ٹینکر میں موجود تھا اس کا یہ کہنا ہے کہ رفتار بہت زیادہ تھی دو سو کلومیٹر پرت گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار تھی وکاس مالو کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ جائپور جا رہے تھے ایک پاریوارک کارکرام میں بھاگ لینے کے لیے اور ان کے وکاس مالو سوار تھے اور ان کے ساتھ ایک مہلا سوار تھیں اور یہ جو گاڑی ہے یہ جو کار ہے رالس رائس فینٹم وہ ایک ڈرائیور ان کا چلا رہا تھا چونکہ ہائی انڈ کی گاڑی ہے تو ایک ٹیسٹ ڈرائیور لے رہے تھے اس کے وجہ سے سپیڈ رہی ہوگی لیکن جو وکاس مالو ہیں ان کی زندگی میں تمام سارے پیچ ہیں تمام سارے ویوادوں سے ان کا ناتہ رہا ہے میں نے جیسا پہلے بتایا آپ کو کہ ستیش کوشک کے موت کے بعد وہ ویوادوں میں آئے اور اس کے بعد میں اب پھر سے اس حاصل کے بعد میں وکاس مالو پھر سے ویوادوں میں ہیں وکاس مالو رالس رائس جو ہائی انڈ کی گاڑیاں ہیں لگزری گاڑیاں ہیں ان کے بہت بڑے شوکین ہیں یہ بتایا جا رہا ہے درجن بھر سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں رالس رائس وہ اسی فارم ہاؤس میں موجود ہیں اس کے وہ شوکین بھی ہیں دوبائی میں بھی ان کا کاروبار ہے وہ دوبائی میں بھی رہتے ہیں اور یہاں پر بھی رہتے ہیں اب پولیس نے ایک جانچ کمیٹی بنائی ہے جو اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آخر اس پورے جو دردناک خاص سا رہا ہے جس میں دو لوگوں کی موت ہو چکی ہے پہلے یہ بھی خبر آئی کہ ٹانکر رونگ سائیڈ سے آ رہا تھا لیکن ہاتھے کے سی سی ٹی وی فوٹیش بھی سامنے آئے جس سے یہ پتا چلا کہ ٹرک صحیح دشا میں تھا ٹانکر جب یو ٹرن لے رہا تھا تب رالس رائس نے سائیڈ سے ٹکر ماری ادلی مومبائی ایکسپریس وے پر ہاتھے کی جگہ سے موکیش سنگ سنگر کی ریپورٹ رفتار کا کہہر کچھ ایسا کہ دو گاڑیوں کے پرکچے اڑ گئے ان میں سے ایک گاڑی تو بارہ کروڑ کی تھی جو جل کر خاک ہو گئی اس وقت میں ہوں پڑودرا مومبائی ایکسپریس وے پر اور یہاں پر بائیس اگست کو ایسا حادثہ ہوا کہ آپ اس خاتے کو ایک بیشن حادثہ کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ سامنے یہ ٹینکر کھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے جلی ہوئی بارہ کروڑ کی رولز روائس فینٹم کار اس کار میں سوار تھے کوویر گروپ کے ایمڈی وکاس مالو ان کے ساتھ مکمہلا تھی اور ایک ڈرائیوار جس کا نام تشبیر تھا تو جو پورا حاصل ہوا وہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ وکاس مالو یہاں سے اور ان کو جیپور ایک بھنکسن میں جانا تھا لیکن ان کے مطابق جو ان کے وقیوں کے مطابق یہاں پر آنے کے بعد یہ جو ٹینکر ہے یہ بلکل لیفٹ میں تھا اور جیسے ہی کاری نزلک آئی اس ٹینکر نے یوٹن لینے کی کوشش کی اسی دوران یہ حاصل ہو گیا لیکن اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس سی سی ٹی بی فوٹیج ہے اس میں یہ ساکھ طور پر دکھ رہا ہے کہ اس کے پہلے یہاں سے قریب 28 کلومیٹر دور ہلالپور کا جو ٹول ٹیکس ہے وہاں پر بیٹاس باگو میں جو ٹاکلا ہے جس میں چودہ گاڑیاں ہیں ہی میں وی آئی پی گاڑیاں بھی ہیں اور ان کے سیکیوٹی سے جڑے ایسکورٹ گاڑیاں بھی ہیں تو وہاں چودہ گاڑیاں جو نکل رہی ہیں ان گاڑیوں کا ایک تو وہاں پر ٹول ٹیکس نہیں دیا گیا ساری گاڑیاں بینا ٹول ٹیکس دیئے وہاں سے نکلی اور انہوں نے 28 کلومیٹر کا رافتہ قریب 15 میٹ میں ٹیک کیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کافلہ تھا ویقاس مالو کا اس کافلے سے جو ان کی کار ہے وہ سب سے آگے نکل آئی اور اس نے اس ٹینکر کو ٹکر مار دی جس سے یہ ساف ہوتا ہے کہ ویقاس مالو کی گاڑی کافی سپیڈ میں تھی کیونکہ اس نے پورا کافلہ پیچھے چھوڑ دیا اور یہاں پر آ کر جو ٹکر ہے اس ٹینکر کو ماری جس میں ٹینکر کے ڈرائیبر کی موت ہو گئی ایک جو ہیلپر تھا اس کی موت ہو گئی جبکہ ایک شکس اس گھائل ہے جو ویقاس مالو کے وکیل ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اس گاڑی کو سب سے سبیر نام کا ڈرائیبر چلا رہا تھا وہ بھی گھائل ہوا تھا اور ان کے بیان پولیس نے درج کر لیے ہیں وہی پولیس نے کہنا یہ ہے کہ وہ ویقاس مالو سے وہ اکثر بیادوں میں رہتے ہیں اس کے پہلے ان کے فارم ہاؤس میں فلم ایکٹر ستیش کاشک کی موت ہو گئی تھی ان کی پتنی نے ان پر کئی آروم لگائے تھے ستیش کاشک کی ہتیا کے آروم لگائے تھے اس کے علاوہ ان کی پتنی سے جو پہلی پتنی ہے ان سے بھی ان کا جو ہے رومیسٹک وارنس کا ماملہ چل رہا ہے لیکن جس طرح سے آتے ہیں جو ہاثہ ہوا گاری کی جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ رہی ہوگی کیونکہ جو ویقاس مالو کے وکیل ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گاری کی سپیڈ 120 تھی لیکن جس طرح سے ہمارے پاس ثبوت ہے اس میں دیکھ رہا ہے کہ جو گاریوں کا کافلہ ہے اس سے یہ گاری آگے نکلی ہوگی تب ہی یہ ہاثہ ہوا کیونکہ اس کے پہلے جو ٹول پلاجہ ہے اس ٹول پلاجہ میں ویقاس مالو کی گاری کی آگے ان کی جو اسکورٹ کی گاریاں ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن چونکہ یہ گاری جو ہے جو روالٹ رائز تھی یہ گاری کافی مہنگی گاری ہے اور ان کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ یہ گاری ویقاس مالو نے حال ہی میں لی تھی اور اس کی ٹیسٹ ڈائیوینگ کی جا رہی تھی اور جو ٹیسٹ ڈائیوینگ کر رہا تھا وہ ان کو ڈائیویر تصویر تھا جو کی کافی جانکار ہیں ہائی این گاریوں کا اسی لیے وہ تصویر کو لے کر آئے تھے اور وہی اس گاری کو ڈائیو کر رہا تھا لیکن اچانک ٹینکر سامنے آ گیا جس سے یہ پوری کھٹنا ہوئی دوسرا جو یہاں پر آئی ویٹنس سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس گاری کی سپیڈ بہت زیادہ تھی جس کے چل سے یہ پورا حاصل ہوا تو ابھی نو پولیس اس پورے معاملی کی جانت کر رہی ہے اور اگلے کچھ دنوں میں ویقاس مالو سے بھی اس پورے معاملے میں پوچھتا اچھ ہوگی نو سے کیارامین کرنپاترہ کے ساتھ میں مکیسن سینگر اینڈی ٹیو انڈیا اب سوال یہ ہے کہ کیا ویقاس مالو کا نام چھپانی کی کوشش ہوئی ٹرک کے رونگ سائیڈ پر ہونے کی بات کس نے پھیلائی ایف آئی آر میں رولز روائس کے ڈرائیور کا نام کیوں نہیں ہے ابھی تک ویقاس مالو سے پوچھتا اچ کیوں نہیں کی گئی ہے یہ کچھ سوال ہیں جن کا جواب بہت اہم ہے اور کون ہے ویقاس مالو یہ بھی جاننا ضروری ہے کمیر گروپ کے مالک ہیں اور ستیش کوشک کی موت کے معاملے میں ان کا نام سامنے آیا تھا ویقاس مالو کی دوسری پتنی نے آروپ لگائے تھے کہ ستیش کوشک مالو میں پیسوں کے لیے انبن ہوئی تھی پولس نے ستیش کوشک کے سوہبھاوک موت کا دعویٰ کیا تھا اور ویقاس مالو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ مہنگی گاڑیوں کے چوکین ہے سوشل میڈیا پروفائل کے مطابق آٹھ رولز روائس کے مالک اور دلی راجستان سمیت کئی راجیوں میں فارم ہاؤس اور ریزورٹ بھی ان کے ہیں موسیقی بھارت چندرمہ پر پہنچ گیا ہے پیدھان منتری موڈی آج ودیش دورے سے لوٹے اور سیدھے بانگلورو پہنچے انہوں نے اسرو کی ٹیم سے ملاقات کی اور ان کی محنت کو سیلیوٹ کیا اس دوران اسرو پرمکھ نے پی اے موڈی کو چندریاں تھری کے بارے میں جانکاری دی اس دوران پی اے موڈی نے کہا کہ انترکش میں یہ بھارت کے سامرتھے کا شنک ناد ہے ہم وہاں پہنچے جہاں پہلے کوئی نہیں پہنچا پی اے موڈی نے کہا کہ چندریاں تین جہاں اترا اب وہ جگہ شیف شکتی کے نام سے جانی جائے گی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 23 اگست کو اب ناشنل سپیس ڈیو منایا جائے گا ڈیو منایا جائے گا آپ کو دکت ہی ہوگی لیکن میں ڈیو منایا جائے گا بھارت میں آتے ہی جلد سے جلد آپ کے درشن کرنا چاہتا تھا آپ سب کو سیلیوٹ کرنا چاہتا تھا سیلیوٹ آپ کے پریشن کو سیلیوٹ آپ کے دھیریے کو آپ دیش کو جس اونچائی پر لے کر گئے ہیں یہ کوئی سادھارن سفلکان نہیں ہے یہ آنند پانترکش میں بھارت کے بیگیانک سامرت کا سنگھناد ہے چندرماں کے جس حصے پر ہمارا چندریاں اترا ہے بھارت نے اس تھان کے بھی نام کرن کا فیصلہ لیا ہے جس تھان پر چندریاں تھری کا بون لینڈر اترا ہے اب اس پوائنٹ کو شیو شکتی کے نام سے جانا جائے گا انڈیا is on the moon we have our national pride place on the moon ہم وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا ہم نے وہ کیا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا یہ آج کا بھارت ہے نربھک بھارت ججارو بھارت 23 اگس کو جب بھارت نے چندرماں پر ترنگا پھارایا اس دن کو اب ہندوستان نیشنل سپیس ڈے کے روپ میں منایا جائے گا جب ہر بار نیشنل سپیس ڈے سائنس ٹیکنالوجی اور انویشن کی سپیریٹ کو سیلیبریٹ کرے گا ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریریت کرتا رہے گا پھگھار منتری بانگلرو سے دلی پہنچ چکے ہیں اور ائرپورٹ پر بی جے پی کی طرف سے ان کا زوردار سواگت کیا گیا بی جے پی ادھاکشہ جے پی نڈا اور دلی کے بی جے پی سانسدوں نے ان کا سواگت کیا اس دوران پی اے موڈی نے کہا کہ چندریان کی سفلتہ پر پوری دنیا نے بدھائیاں بھیجی ہیں جو وہ بھارت کے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں پی اے موڈی نے اس دوران یہ بھی کہا کہ دلی میں جی ٹوئنٹی کی بیٹھک کے دوران لوگوں کو کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ اس کے لیے پہلے سے معافی مانگتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی میں بدیشوں سے آنے والے مہمان پوری دلی کے مہمان ہیں اور دیش کی ساکھ پر رتی بھر بھی آنچ نہ آئے یہ ہماری دلی کو کر کے دکھانا ہے دیش کی آن بان شان کا جھنڈا اچھا کرنے کا سعب آگیا میرے دلی کے بھائیوں بہنوں کے پاس ہے اور اتنی بڑی ماترہ میں وشو سے مہمان آتے ہیں تو اسویدہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے اپنے گھر میں بھی اگر پانچ سات مہمان آ جائے تو گھر کے لوگ مکھے صوفہ پر نہیں بیٹھتے اگل والی چھوٹی سی چیر پر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ مہمان کو جگہ دیتے ہیں مہمان آتے 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 ہیں